اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزر ناظرین السلام علیکم ایک بہت ہی مجرب اور قرآنی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حذر ہوئے ہیں مزر ناظرین اگر کسی نے آپ کا رزق روک دیا ہے کسی بھی وجہ سے آپ کا رزق روک گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ قرآنی عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے آپ کا رزقانہ شروع ہو جائے گا وہاں وہاں سے دولت آئے گی جہاں سے آپ کو غمان بھی نہیں ہوگا اور اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دولت اطاف مہیں گے مزر ناظرین آج کل دوری ایسا آگیا ہے کہ اگر کوئی اچھا کھا پی رہا ہو تو اس کے بہت سارے حسد پیدا ہو جاتے ہیں جن کا نہ کچھ لینا دینا ہوتا ہے نہ کچھ اور وہ ویسے ہی حسد کی وجہ سے پیچھ پا جاتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا عمر کر دیتے ہیں کہ ایک چلتا ہوا گھر جو ہے وہ رک جاتا ہے ایک جو انسان ماشاءاللہ بہت خوشحال ہوتا ہے وہ یقلم جو ہے وہ گربت آ جاتی ہے گھر میں اور یہاں تک نعبت آ جاتی ہے کہ فاقوں تک نعبت آ جاتی ہے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل دا کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی بندش کروا رہتا ہے یا کوئی جادو کروا رہتا ہے تو موزر ناظرین رزق کے لیے یہ جو وظیفہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اتنا مجرب ہے یہ قرآن پاک کی تیس میں پارے کی ایک سورہ ہے اس کا وظیفہ ہے اور بہت مجرب ہے موزر ناظرین اس وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں وہاں سے رزق آئے گا کہ آپ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اور اتنا زیادہ رزق آئے گا کہ سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ جو پورا عمل ہے وہ آپ کو سمجھ میں آسکے تو اب آپ کو یہ عمل بتا رہتے ہیں موزر ناظرین عمل یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کے تیس میں پارے میں سورہ آلغاشیہ کی ایک آیت مبارکہ ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَا نُصِبَت دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا رہتا ہوں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَا نُصِبَت یہ موزر ناظرین آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد ایک سو مرتبہ یہ تصویح پڑھنی ہے اور یہ عمل آپ نے گیارہ دن تک کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان گیارہ دنوں میں ناغہ کوئی نہ ہو یعنی مسلسل آپ نے گیارہ دن یہ بہت ہی آسان عمل ہے آپ کے سامنے چھوٹی سی آہت مبارکہ ہے اور یہ آپ نے پڑھنی ہے ایک تصویح روزانہ اور یہ تصویح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت آجزی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے بہت زیادہ رزق عطا فرما اور اگر کسی بھی حاسدین نے یا کسی نے کوئی عمل وغیرہ کیا ہے تو وہ بھی تو اپنی خصوص رحمہ سے دور فرما اور یہ جو میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے یہ دور فرما تو موزر ناظرین انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کیسے رزق کرتا ہے تو موزر ناظرین ابھی آپ نے میرے ساتھ دعا میں شرکت لازمی کرنی ہے اور کمنٹ میں آمین بھی لازمی لکھنا ہے تو دعا کر لیتے ہیں آپ نے میرے ساتھ دعا میں شامل ہونا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد اللہ محمد يا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمین اے میرے پیارے اللہ جو میرے بہن بھائی میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کی تمام مالی پریشانی حضور فرما اور اگر کسی حاصل وغیرہ نے ان کا رزق کسی طرح رکھا ہے تو یہ جو عمل مبارک میں نے ان کو بتایا ہے اس کی برکت سے ان کے گھر میں بہت زیادہ خوشحالی عطا فرما اور اتنا رزقہ ہے کہ ان سے سمبالہ بھی نہیں جائے احمد اللہ جو کوئی مقروض ہیں اللہ پاک ان کے قرد کی عدیت عطا فرما جو کوئی بچوں بچیوں کے رشتوں کے وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک غیب سے ان کے لیے رشتوں کے انتظام فرما جو کوئی بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپطالوں میں ہیں اللہ پاک ان کو شباہ کاملہ تا فرما جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو روزگارہ تا فرما اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد ذرینا تا فرما اس کے علاوہ جو میرے بہن مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی جو دل کی جائز خواہشات ہے ان کو پورا فرما اللہم صلی اللہ محمد و علیہ علیہ محمد کما صلی اللہ تعالیٰ محضر ناظرین کمنٹ میں آپ نے آمین لازمی لکھنا ہے اس کے علاوہ اس وظیفہ کی جازت کے لیے نیچے کمنٹ کر دیں محضر ناظرین اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو حال نہیں ہو رہا تو ہمیں دعا کے لیے لکھیں آپ نے کمنٹوں میں صرف اتنی لکھنا ہے کہ ہمارے لیے دعا کروائیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے جس سے آپ کا وہ مسئلہ حال ہو جائے گا اللہ پاک آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام اللہ حافظ